اسلام علیکم جی میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمسٹری وید کامران چودری تو بچھو پریویس لیکچر میں ہم نے آپ کی کلاس ٹین کا جو چپٹر نمبر تھرٹین ہے بائیو کیمسٹری اس کی سیلف ایسیسمنٹ ایکسرسائز تھرٹین پوائنٹ فور سٹارٹ کی تھی اس کے دو پارٹ تھے پہلا پارٹ ہم نے پریویس لیکچرز میں کور کر لیا تھا اور جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہم آج کی لیکچر میں کور کریں گے اب جن لوگوں نے اس چپٹر سے ریلیٹڈ تمام سیلف ایسیسمنٹ ایکسرسائزز کے لیکچرز لینے ہیں تو آپ کیا کریں آپ چینل کو وزٹ کریں پلی لیسٹ سیکشن میں جائیں وہاں پہ پلی لیسٹ موجود ہے کیمسٹری کلاس ٹین چپٹر نمبر تھرٹین بائیو کیمسٹری کی تو وہاں پہ آپ کو اس پلی لیسٹ میں تمام کی تمام سیلف ایسیسمنٹ ایکسرسائزز کے سلوشن کے لیکچرز مل جائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں آج کی جو یہ ایکسرسائز سیلف ایسیسمنٹ ایکسرسائز ہے ترٹین پوائنٹ پور اس کے سیکنڈ پارٹ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں گے اور اس کا سلوشن دیکھیں گے تو سٹیٹمنٹ کیا ہے جی سٹیٹمنٹ ہے کنسلٹ ٹیبل تھرٹین پوائنٹ ون اینڈ رائیٹ دہ نیمز آف ٹو فیٹی ایسیڈ دہت آر کمپوننٹس آف ایٹس سیکنڈ کیا ہے دہ نیم آف ون فیٹی ایسیڈ دہت آر کمپوننٹ آف ای نوائل اچھا یہ بیسیکلی نا آپ کی بک میں تھرٹین پوائنٹ ون ٹیبل ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹیبل بیسیکلی فیٹی ایسیڈ کا ٹیبل ہے ٹیک ہے اب اس ٹیبل کی مدد سے اس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے آپ نے کوئی بھی دو فیٹی ایسیڈ کے نام بتانے ہیں جو کہ بیسیکلی کیا ہیں کمپوننٹس ہیں فیٹس کے مطلب جن فیٹی ایسیڈ سے مل کر فیٹس بنتا ہے تو وہ دو نام بتانے ہیں ایک ایسے فیٹی ایسیڈ کا نام بتانے ہیں جو کہ بیسیکلی آئل کا کمپوننٹ ہوتا ہے ٹیک ہے تو سلوشن دیکھ لیتے ہیں اس کا تو سب سے پہلے ہم لوگ سلوشن دیکھتے ہیں اس کا پارٹ ون کا کہ کوئی بھی دو فیٹی ایسیڈ کے نام بتانے ہیں جو کہ فیٹس کے کمپوننٹس ہیں ٹیک ہے تو ایک ہم لکھ دیتے ہیں سٹیریک ایسیڈ ٹیک ہے اور دوسرا ہم لکھ دیتے ہیں بیوٹائریک ایسیڈ تو یہ دونوں ایسیڈ دیکھو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سٹیریک ایسیڈ اور آگے سورس کیا ہے بیف فیٹ ٹیک ہے جیسے گائے بھینس کے جو فیٹ ہوتا ہے اس کی جو چربی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سٹیریک ایسیڈ ہوتا ہے ٹیک ہے اور اسی طرح دوسرا ہم نے بتا دیا بیوٹائریک ایسیڈ اب یہ جو بیوٹائریک ایسیڈ ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے بٹر میں ٹیک ہے تو بس یہ دو نام آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ فارمولاز بھی آپ کو یاد ہونے شاہی ہیں فارمولاز بھی لکھنے ہوں گے آپ نے ٹیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے سلوشن کی طرف سیکنڈ پارٹ میں آپ نے کوئی بھی ایسے فیٹی ایسیڈ کا نام بتانے ہیں جو کہ کمپوننٹ ہے آئل کا تو یہاں پہ دیکھو اینڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آلی ایک ایسیڈ ہوتا ہے یہ آلیو آئل سے نکلتا ہے آلیو آئل سے بنتا ہے ٹیک ہے تو ہم آلی ایک ایسیڈ نام دے دیتے ہیں جو کہ آئل کا بیسیکلی کمپوننٹ ہے ٹیک ہے جو کہ آئل میں پایا جاتا ہے سو یہ اس کا فارمولا ہے اب یہ ہو گئی آپ کی سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز تھرٹین پوائنٹ فور کمپلیٹ ہاپفولی آپ کو بہت اچھے سے کلیر ہو گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی کسٹن ہوتا ہے کوئی بھی کنفیوجن ہوتی ہے آپ کو دین آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پرسنلی ای میل بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو بھائی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر اور لائک ضرور کر دینا شکریہ شکریہ اللہ حافظ